ہی گیمرز کیا تمہیں پتا ہے آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں ایک برینڈ نیو سیریز جس کا نام ہے کار فور سیل تم میں سے کافی سارے لوگوں کو اس گیم کا پتا ہوگا برد جن کو نہیں پتا میں انہیں بتا دیتا ہوں کہ آخر ہمیں اس گیم میں کرنا کیا ہوتا ہے تو کوئی راکیٹ سائنس نہیں ہے ہمیں سمپلی گاڑی پرچیز اور سیل کرنی ہوتی ہے ہمارے پاس کچھ لوکیشنز ہوتی ہیں جیسے کہ کار مارکیٹ ہوتی ہے اس کے بعد آکشن ہوتا ہے اور ایک اور بھی تو ہے نیبر ہوت وہ بھی ہے یہاں سے ہم گاڑیاں پہلے پرچیز کرتے ہیں اچھی قیمتوں میں اور پھر اسے آگے ہم سیل کر دیتے ہیں اپنا پروفٹ رکھ کے تو چلو بینہ ٹیم ویسٹ کیے چلتے ہیں گیم کی طرف اور آج آکشن بھی اوپن ہے ویٹ بارہ بجے اوپن ہے اور بارہ ہو بھی گئے تو بھئی گاڑی چلی نہ جائے پیسے میرے پاس پیسے ہیں باقی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بجٹ میں اگر کوئی ویٹ پہلی گاڑی آ بھی چکی ہے بھئی جلتی ٹکٹ دے دے مجھے اور ٹیم سو ڈالر اس نے بھی لے لیے بھٹ چلو دیکھتے ہیں کہ آخر گاڑی کونسی آئی یہ لیمبورگینی آئی ہے اور اس کی اوپ بھئی اتنی مہنگی اوکے تو یہ گاڑی سٹارٹ ہی ٹری لیک سے ہو رہی ہے پتہ نہیں یہ کہاں تک جانے والی ہے ہمارے بجٹ سے آؤٹ ہے تو ہم تو نہیں لے سکتے بھٹ ہاں اگر آگے کوئی گاڑی آتی ہے جو کہ ہمارے بجٹ میں ہوگی یعنی کہ ون لیک سے نیچے نیچے ہوگی تو ہم ضرور پرچیز کریں گے اوکے تو یہ گاڑی ابھی فور لیک ایٹی تھاؤزنڈ تک پہنچ گئی ہے اور فائنلی سیل ہو گئی ہے بھئی شکر ہے کافی ٹائم لگائی سے سیل ہونے میں بھٹ ہاں ہو گئی ہے اوکے تو نیکس گاڑی آ چکی ہے جو کہ ہے آڈی ایس فائف آڈی ایس فائف ہے اور اس کی بیٹ سٹارٹ ہوئی ہے تھارٹین تھاؤزنڈ پتہ نہیں یہ کہاں تک جانے والی ہے بھٹ ہاں میں بھی لگانے والا ہوں ٹو سکسٹی ٹو ڈالرز یہ گاڑی میں لے سکتا ہوں تو میں لوں گا تھارٹی تھاؤزنڈ کافی کم ہے ففٹین تھاؤزنڈ تک ہو گئی ہے بس اب میری ہو جانی چاہیے ہو جانی چاہیے مل گئی مجھے اب نیکس گاڑی آئی ہے تو نیکس گاڑی آ چکی ہے جو کہ ہے ٹیوٹا کی کوئی اب مجھے نہیں پتا کونسی ہے بھٹ ہاں ہمارے بجڑ میں ہے تو یہ میں لینے والا ہوں ایک ٹارٹی ون تھاؤزنڈ ڈالرز میں یہ گاڑی میں نے لے لیا اوکے تو اگلی گاڑی ہے ڈوج اینڈ یہ ہے ففٹین تھاؤزنڈ ڈالرز کی یہ میں پکا لینے والا ہوں ایک اس سے اگر ہو سکا تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس سے ڈرائگ ریس کر پائیں فلال مجھے نہیں پتا یہ ڈیمیج کتنی ہے یا کیا ہے بس میں بیٹ لگاتے جا رہا ہوں یہ گاڑی لٹرلی ٹوئنٹی ٹو تھاؤزنڈ تک پہنچ گئی ہے بٹ کوئی ختم ہی نہیں کر رہا اب مجھے لگانی ہوگی بڑی ویڈ یعنی ٹوئی ہندرڈ ڈالرز کی تو یہ میں لگانے والا ہوں میرے لگانے سے پہلے ہی انہوں نے گاڑی مجھے دے دی باقی میری تینوں گاڑیاں آ چکی ہیں فائنلی یہ ہے آڈی ایس فائیو باقی اس کی اوکے تو یہ ڈیمیج بلکل نہیں ہے بھئی یہ اچھا ہے اس کا دیکھتے ہیں یہ کتنی ڈیمیج ہے اور یہ بھی بلکل ہی ڈیمیج نہیں ہے مطلب یہاں پر نیو کارز آتی ہیں اور یہ بھی ڈیمیج نہیں ہے بھئی یہ تو کافی اچھا ہو گیا تو جلتی سے اسے ٹو کروا دیتے ہیں کیونکہ میں تو نہیں لے کے جانے والا تینوں گاڑیاں کیسے لے کے جاؤں میں اپنی مافیا کار ہی لے کے جانے والا ہوں باقی چلتے ہیں جلتی سے اپنے شو روم تم لوگوں کو میں اپنا شو روم بھی دکھاتا ہوں کہ آخر میرا شو روم کیسا ہے تو فائنلی میں اپنے شو روم آ چکا ہوں اور میں کافی زیادہ چھوٹا ہے باٹ میں کافی جلتی سے اپگریٹ کرنے والا ہوں کافی ہی بڑا بنانے والا ہوں اس کو سلال میرے پاس پیسے نہیں ہیں دیکھ سکتے ہیں تم لوگوں کو میرے پیسے نہیں دیکھ رہے یہاں پر میں تھوڑا نیچے کر لیتا ہوں اب تم لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے میرے پاس ہے 37,638 باقی دیکھتے ہیں اور یہ رہا میرا ٹرک جو کہ مجھے نہیں پتا میں نے کیوں پرچیز کیا کیونکہ اس کی سپیٹ کافی کافی زیادہ سلو ہے باقی چلو جلتی سے اسے ریپیر کرواتے ہیں جب تک یہ ریپیر کرتا ہے سب سے پہلے میں لے کے جانے والا ہوں اپنی ڈوج کو اسے اندر کھڑا کریں گے انڈ دیکھتی ہیں ہم اسے کتنا پروفٹ ارن کر سکتے ہیں اس والی گاڑی سے کیونکہ یہ کافی اچھی گاڑی ہے مجھے اسے اپگریٹ کروال لینا چاہیے پہلے اسے لے کر چلتی ہیں پہلے اپگریٹ کرواتے ہیں اس کے ریپ وغیرہ اس کی نمبر پلیٹ کلر میں اس کا چینج نہیں کروانے والا باقی دیکھتے ہیں اگر اور کچھ اس میں کچھ بھی نہیں لگایا دیکھتے ہیں اس کے سسپینشن میں ڈاؤن کروں نہیں اوپر تو کافی برے لگنے والے ہیں مجھے نیچے کرنے چاہیے فیلال اس کا کلر نہیں چینج کرنے والا نمبر پلیٹ پہ دیکھتے ہیں اپنا نام اوکے میں نیم بھی لکھ سکتا ہوں تو ہاں اگر تم لوگ بھی نیم لکھوانا چاہتے ہو اپنا اس گاڑی پہ یا کسی بھی گاڑی پہ تو مجھے کمنٹ کر کے بتانا میں نیکس گاڑی پہ ضرور سے لکھوں گا تو فیلال اسے جلتی سے لے کر چلتے ہیں شوروم اینڈ یہ بالکل صاف نہیں ہے گاڑی اس کی حالت کافی گندی ہے اینڈ اس کی بھی ایک وجہ ہے وہ میں تم لوگوں کو آگے جا کے بتاتا ہوں کہ آخر میں اپنی گاڑیاں کیوں نہیں صاف کر سکتا اوہ پھر بجت ہو گئی بٹ خیر چلو جلتی سے پار کرتے ہیں باقی جو دو گاڑیاں ہیں اسے ویڈاوٹ موڈی فائر ہی ہم سیل کرنے والے ہیں اس سے جو بھی ارننگ آئے گی اس سے میں لینے والا ہوں ایک کافی ہی اچھی اوکے تو فیلال رات ہو چکی ہے فیلال اسے سیل پر نہیں لگاتے صبح آکے لگائیں گے فیلال چلتے ہیں جلتی سے گھر آفس کو کیا کلوز اینڈ یہی سے بس لے کر جانے والا ہوں گاڑی گاڑی نہیں لے کے جاتے گاڑی نہیں لے کے جانی میں نے تو ہو چکی ہے ایک پیاری سی صبح اینڈ میں آ چکا ہوں اپنے آفس باقی یہ گاڑی کی حالت دیکھو بھئی یہ کتنی گندی ہو چکی ہے کل تک یہ وائٹ تھی بٹ اب یہ کچھ اوری کلر کی ہو گئی ہے اینڈ میں بتا دوں میں ایسے صاف کیوں نہیں کر سکتا یہ دیکھ سکتے ہو میرے پاس ابھی صفائی کا سکل پوائنٹ ہی نہیں آیا کیونکہ میں نے بارگیننگ کا لے لیا تھا پتہ نہیں کیوں بٹ ہاں میں تھوڑا سا ویٹ کروں گا اوکے تو جو کچھرا وچھرا تھا وہ تو میں نے پھینک دیا باقی چلتے ہیں اب جلتی سے اپنی گاڑیوں کو سیل پر لگاتے ہیں اوکے تو یہ گاڑی ہے اوڈی ایس فائف اسے میں نے پرچیز کیا تھا ففٹی ٹھاؤزنڈ فائف نائنٹی فائف ڈالرز کا اور میں اسے سیل پر لگانے والا ہوں ففٹی ٹھاؤزنڈ لگا سکتا ہوں کیا میں چیک کرتے ہیں تو فائنلی میں نے تیروں گاڑیاں اپنی سیل پر لگا لیا ہے آفیس ہے اوپن اینڈ ہم ویٹ کرتے ہیں اپنے کسٹومرز کا تو کسٹومر جب تک آتے ہیں تب تک میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنا ٹریک دیکھ ٹرک دیکھ لیتا ہوں کہ آخر ٹرک کا کتنا کام ہو چکا ہے ریپیر ہو چکا ہے تو اسے لے کر چلتے ہیں اپنے پارکنگ والی لوکیشن پر اسے کھڑا کرتے ہیں اینڈ یہ چل نہیں رہا یہ بہت سلو چل رہا ہے تو چلو انجن بند کر دیا اس کا اب چلتے ہیں اینڈ ویٹ کسٹومرز آ چکے ہیں میری گاڑیوں کے تو سب سے پہلے کسٹومر ہے آڈی ایس وائف کا اینڈ یہ میں نے لگائی تھی فیفٹی ٹھاؤزنڈ کی اینڈ یہ آفر کر رہا ہے مجھے ایٹی ٹھاؤزنڈ یار میں مطلب بارگیننگ کروں اس سے ایٹی میں فورٹی فائف دیکھتا ہوں یہ ہے ٹیوٹا کے کسٹومرز یہ مجھے کتنی دے رہا ہے میں نے ون لیک کی لگائی تھی اور یہ مجھے فورٹی سیون ٹھاؤزنڈ دے رہا ہے اس سے بارگیننگ کرتے ہیں اگر یہ مجھے دے دے کتنے دے سکتا ہے ایک ایٹی فائف دیکھتے ہیں اگر یہ مجھے دے دے تو ٹھیک ہے نہیں یہ مجھے نہیں دے رہا میں پیچھے والا ایک کسٹومر ہے اس سے بھی دیکھ لیتا ہوں ایک اور کسٹومر آ گیا پہلے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں کتنی یہ آنٹی ہمیں دے رہی ہے فورٹی سیون ٹھاؤزنڈ یعنی مطلب فورٹی سیون ٹھاؤزنڈ تو ہم اسے آفر کرتے ہیں ایٹی ایٹی ٹھاؤزنڈ اگر یہ دے دے تو ٹھیک ہے اور مجھے نہیں لگتا نہیں یہ نہیں دے رہے شاید میں نے پرائسز کو زیادہ ہی زیادہ لگا دی میں سیون ٹی فائف لاسٹ آفر کرتے ہیں اگر دے دی تو ٹھیک ہے نہیں تو بھئی جائے اپنا کام کرے نہیں یار یہ نہیں ماند رہی بھئی مجھے تجھے نہیں بیج دی تو جا اب اسے پوچھتے ہیں اگر اس کی بھی آفر ایسی ہی ہوئی فورٹی نائن تھاؤزنڈ اوکے نہیں یہ مجھے نہیں دے رہے باقی اوکے انکل آپ کہاں جا رہے ہو بٹ خیر میری آڈی کا ایک اور کسٹومر آ چکا ہے اوکے تو یہ بھی ٹوئنٹی فور دے رہے جو کہ اچھی آفر ہے کیونکہ لاسٹ ٹیم والے نے ایٹین دی تھی میں سے دینے والا ہوں ٹھارٹی ٹھاؤزنڈ اگر یہ دے دے مجھے کیا دے رہی ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی ایٹ دیکھتے ہیں اگر مان جائے ٹھیک ہے نہیں تو دیکھتے ہیں اند لے جا بھئی ٹوئنٹ فائنلی اس نے گاڑی لے لی ہے مجھ سے ٹوئنٹی ایٹ ٹھاؤزنڈ ڈالرز کی اند یہ ہے ٹیوٹا کا اند یہ مجھے دے رہی ہے ٹوئنٹی ٹھاؤزنڈ ڈالرز بھئی اس کی آفر اچھی ہے مطلب سب سے زیادہ ہے ابھی تک سکسٹی ٹھاؤزنڈ ارے کہنا کیا چاہتے ہو سکسٹی ٹھاؤزنڈ فائنل میں سے دینے والا ہوں آفر اند اگر یہ مان جائے نہیں یہ کہہ یہ کم کرنے کو لاسٹ آفر کتنی کروں ٹوئنٹی ٹھائف اند ٹوئنٹی ٹھائف میں گئی ہے یہ میری ڈوج جس کی حالت لٹرلی کافی خراب ہے اس کا ڈیمج نہیں ہے کوئی بٹ ہاں یہ گندی کافی زیادہ ہے اب یہ انکل آئے ہیں تو یہ مجھے آفر ٹھائٹی ٹھائف تھاؤزنڈ ڈالرز جو کہ آئی ٹھنگ اچھی آفر ہے تو میں اسے دیکھتا ہوں ٹھائف تھاؤزنڈ ڈالرز اند اگر یہ مجھے دے دے تو لے چاہے بھئی یہ گاڑی یہ ٹھائٹی ٹھائف پہ یڑاو ہے تو میں تجھے گاڑی نہیں دینے والا ایک اور کسٹومر آ چکا ہے آ جائیں آ جائیں آپ کو ہی سیل کروں گا بھئی رکجہ کہاں جا رہا ہے اوکے یہ شاید پیچھے سے گاڑی دیکھنے جا رہا ہے اوکے فائنلی رک چکا ہے یہ آفر اگر اچھی دے ٹھائف تھاؤزنڈ دے دے نہیں دے رہا مجھے تھوڑی سی کم کرنے کو کہہ رہا ہے تو میں اسے نہیں سیل کرنے والا میں ویٹ کروں گا شاید کوئی اچھا آ جائے مجھے آفر اینڈ اس کی حالت یار کافی گندی ہے اوکے تو یہ سیم ہی انکل ہے بٹ ہاں چلو دیکھتے ہیں یہ ہمیں کتنی آفر کرتا ہے یہ ہمیں تھارٹی تھری میں اسے آفر کرنے والا ہوں فورٹی تھاؤزنڈ یہ دے دے گا جہاں تک مجھے لگ رہا ہے دے دے نہیں دے رہے یہ چلو یہ ایک اور ہے اس سے دیکھتے ہیں اگر یہ ہمیں اچھی آفر کرتا ہے ٹوئنٹی فائی بھئی چال نکل بھئی ٹوئنٹی فائی میں تھارٹی تھری میں نہیں دے رہا تجھے دے دوں گھنٹی فائی یار بھئی انکل سیریس سیریس بات کرو ایک آنٹی آ چکی ہے ان سے پوچھتے ہیں پہلے کہ یہ ہمیں کتنی آفر کریں گی تھارٹی ون نہیں نہیں بھئی نہیں ہمیں کم نہیں کرنا تجھے انکل میں بیچنے والا ہوں پلیز یار کوئی اچھی آفر دے دے چلو دیکھتے ہیں اگر یہ ہمیں تھارٹی ایٹ تھاؤزنڈ دے دے تو میں اسے یہ گاڑی آنکھیں بند کر کے دے دوں گا پلیز یار دے دے اوہ فائنلی میں نے اسے تھارٹی ایٹ تھاؤزنڈ ڈالرز کی سیل کر دی ہے یہ گاڑی اب جلتی سے آفیس کو کلوز کرتے ہیں اینڈ کار مارکیٹ پلیس اوپن ہے تو وہی جاتے ہیں اگر کوئی اچھی سی گاڑی ہمیں مل جائے تو میں وہ پرچیس کرنے والا ہوں تو میں آ چکا ہوں کار مارکیٹ اینڈ یہاں پر پہلی گاڑی ہی مجھے دیکھنے کو ملی بی ایم ڈویو جس کی حالت کافی زیادہ خراب ہے آر ایڈ اینڈ ویڈ فراری بھی آئی وی ہے بھئی اس کا پرائس مجھے پوچھنے دو یہ آخر کتنے کی ہے میرے پاس ون لیک فیفٹی فائف تھاؤزن ڈالرز ہیں اور یہ فور لیک تھاؤزن ڈالرز کی ہے مطلب اسی کے قریب قریب باقی یہاں پر یہ ایک مرسیڈیز آئی وی ہے بھئی اس کی بھی پرائس ہم پوچھ لیتے ہیں یہ ڈیمج ہے ٹوینٹی فور پرسنٹ ایٹی ٹو تھاؤزن ڈالرز بھئی اتنی ڈیمج گاڑی اتنے کی دے رہے تو اوکے یہاں پر ڈوج بھی ہے جو کہ ہم نے ابھی ابھی بیچی اس میں ہمیں پروفٹ کافی زیادہ ہوا ای ٹین ٹو تھاؤزن ڈالرز یہ یہاں پر تئیس ہزار کی دے رہے مجھے بارگیننگ کر کے اسے لے لینی چاہیے ایٹین ٹھاؤزن ڈالرز دے دے گا یہ ایٹین ٹھاؤزن ڈالرز میں تو دے دے نہیں چاہیے اوکے نہیں نہیں ماند رہا مجھے اسے کرنی چاہیے آفر نائنٹین ٹھاؤزن ڈالرز اب تو دے دے یار نائنٹین ٹھاؤزن ڈالرز میں دے دے اوکے فائنلی میں نے یہ گاڑی پرچیس کر دی پہلی گاڑی میں نے کار مارکیٹ سے پرچیس کر لی ہے اب بی ایم ڈویو کی بھی بات کر لیتے ہیں اوکے تو بی ایم ڈویو ہمیں مل رہی ہے ٹوئنٹی ون ڈالرز کی اینڈ میں سے آفر کرنے والا ہوں سیونٹین ٹھاؤزن ڈالرز بی بھی یہ مجھے دے دے سیونٹین میں نے دی اس نے ہمیں ایٹین ڈالرز میں کافی ایزی دی لے دی باقی یہ دونوں گاڑیاں فائنلی میں نے لے لی ہے اینڈ آر ایٹ کی بھی پرائس کنفرم کر لیتے ہیں ایک بار مجھے نہیں لگتا کہ یہ میرے بجر میں ہونے والی ہے بھئی لیٹرلی یہ سکس لیک ٹھارٹی ٹھاؤزن ڈالرز کی ہے باقی چل اوکے رات ہو گئی اینڈ چلو فائنلی میں نے دو گاڑیاں تو سیل پرچیز کر لی ہیں سیل نہیں پرچیز کر لی ہیں باقی اسے لے کر چلتے ہیں ہم سکل پوائنٹ مجھے ملا ہے تو میں جلتی سے کلیننگ والا لے لیتا ہوں اینڈ اب مجھے اسے یوس کیسے کرنا ہوگا اوکے تو یہاں سے کچھ ایسے اوکے تو اس سے گاڑی صاف ہو رہی ہے باقی کافی ٹائم لگے گا اس کو صاف کرنے میں یہ تو کافی ٹائم لے رہا ہے میں بھی یہ آگے جا کے اپگریڈ ہوتا رہے ساتھ ساتھ باقی کئر اب کیونکہ یہ گاڑیاں تھوڑی سی ڈیمیج ہے تو میں جلتی سے نے ریپیر کے لیے بیج دیتا ہوں یہ گئی بی ایم ڈیو اینڈ یہ گئی میری ڈوج چلو اب چلتے ہیں سیدھا اپنے گھر سونے اینڈ ملتی ہیں تم لوگوں سے ایک نئی صبح کے ساتھ تو فائنلی ہو چکی ہے ایک پیاری سی صبح اینڈ چلتے ہیں اپنے آفیس اپنی وہ گاڑیاں لیکن اس سے پہلے ہم نیبر روٹ جانے والے ہیں اگر کوئی اچھی سی گاڑیاں ہی مل جائے اوکے ویٹ بھائی مجھے مسٹینگ مل چکی ہے یہ میں پرچیس کرنے والا ہوں اوکے ٹھیک ہے اس کی حالت کافی زیادہ بری ہے بٹ پرچیس کر سکتے ہیں ہم اس کی پرائز بھائی یہ لٹرلی سکسٹی فائف پرسنٹ ڈیمیج ہے اور یہ مجھے مل رہی ہے 37,000 ڈالرز میں بٹ کیر میں اسے آفر کرنے والا ہوں 29,000 ڈالرز اینڈ یہ مجھے نہیں دے رہا لاسٹ آفر کرنے والا ہوں میں اسے 30 ڈالر اوکے تو اس نے مجھ سے بارگیننگ ہی ہٹا لی مطلب یہ اب مجھ سے بارگیننگ نہیں کرنا چاہتا بٹ ہم بھی کیا ہی کر سکتے ہیں گاڑی مجھے چاہیے یہ کچھ بھی ہو جائے تو میں بائے کر ہی لیتا ہوں جتنا یہ بول رہا ہے تو فائنلی میں نے مستانگ وہ بھی بلیک کلر میں کافی سارا ڈیمج ہے اس پر بٹ میں اسے رپیر کروا لوں گا کوئی بات نہیں ابھی چلتے ہیں اگر کوئی اور گاڑی ہوئی تو وہ بھی ہم پرچیس کر سکتے ہیں بٹ اس سے پہلے میں ایسا کرتا ہوں نا کہ اس کو بیج دیتے ہیں تو کروا کے اوکے رپیر کروا کے میں نہیں بیج سکتا تو کر دیتے ہیں اس کو فائنلی میں آ چکا ہوں اپنے آفیس بھائی یہ کون بھیکتا ہے یہاں پر اتنا سارا کچھرا میں صاف کر کر کے تھک چکا ہوں بٹ خیر اب جو گاڑیاں رپیرنگ پر لگائی ہیں انہیں جا کے جلتی سے رپیر پر لگوائی دیتے ہیں کیونکہ یہ لوگ بینہ پیسے دیئے کام ہی نہیں کرتے بھائی چل تو بھی لے جلتی سے میری گاڑیاں رپیر کر دونوں چلو جب تک یہ رپیر ہوتی ہیں ہم جاتے ہیں اپنی مسٹینگ کو لے کر آتے ہیں ہماری مسٹینگ کہاں پر ہے یہ رہی اس کے ساتھ آج میں ڈرائگ ریس کنفرم ہے میں کرنے والا ہوں اب پتہ نہیں کون سی گاڑی کے ساتھ اس کی ڈرائگ ریس ہونے والی ہے بٹ ہاں یہ لٹرلی کافی زیادہ ڈیمیج ہے میں اسے رپیر بھی کروانے والا ہوں اس کے بعد اسے فلی موڈیفائی بھی کروانے والا ہوں اس کا کلر بھی چینج کرنا ہے کافی سارا کام ہے اس میں فلال تو تو اب جلتی سے میں اپنی مسٹینگ کو بھی رپیرنگ پہ لگاتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اس پہ کتنا خرچہ آنے والا ہے چل بھئی یہ کافی ساری ڈیمیج ہے چلو میں اسے لے آیا ہوں یہاں پر اس کے الوائرم ریسنگ کے ڈریفٹنگ تو نہیں ڈلوانے والا باقی ٹربو اینو ایس دلوا دیا سسپینشن اس کے آلریڈی کافی ڈاؤن ہے نمبر پلیٹ یہی رہنے دیتے ہیں ویلز میں اس کو میں کون سا لگا سکتا ہوں بھئی یہاں پر فلال کلر نہیں کیا نا میں نے تو مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی بٹ چلو دیکھتے ہیں اگر کوئی اچھا سا ہوا یہ یہ بلیک والے یہ بلیک والے اچھے ہیں میں نے لگائے نہیں اوکے باگزی نمبر پلیٹ پر میں نام لکھوا سکتا ہوں فلال تو اپنا نہیں کیپٹل میں اس بار لکھوانے والا ہوں میں اے ایف بھئی اے ایف اے کیا ہو آ فاک اوکے پلیٹ یہی ٹھیک ہے یار یہ اچھی لگ رہی ہے اٹھاٹی ڈالرز اس کے بھی کٹ گئے ابھی لے کر چلتے ہیں اس کو اچھا سا پینٹ کروانے فلال مجھے نہیں پتا میں کون سا کروانے والا ہوں بٹ ہاں جون سا اچھا لگا اس پر فائنلی میں نے اس پر کر دیا ہے بٹ اسے متیلک زیادہ نہیں کرتے تھوڑا سا بس اتنا بہت ہے اب اسے بھی میں نے پالش کر دیا ہے اب اسے لے کر چلتے ہیں جلتی سے سیل کرنے لیکن اس سے پہلے سیل نہیں کرنا ابھی اسے ہم نے ڈرائگ ریس بھی لگانی ہے خلال ان دونوں کو لگاتے ہیں جلتی سے سیل پر ان دیکھتے ہیں کہ اوکی یہ ایڈٹ موڈ کیوں کھول گیا بھئی یہ ہے ویب پیج تو چلو فائنلی میں نے دونوں گاڑیاں سیل پر لگا دی ہیں ان یہ رہی میری بی ایم ڈاویو بٹ میں نے آفیس اوپن نہیں کیا تو یہ رہا میرا آفیس اوپن ہو چکا ہے اب ویٹ کرتے ہیں کسٹومرز کا ان یہ رہی میری مسٹینک جسے میں بھی ساف کرنے والا ہوں اس میں لٹرلی کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے یہ اور بھی ٹولز ہیں یہ ایک موبائل فون ہے ایک ہیمر ہے ایک بوٹل ہے ایک پتہ نہیں کیا ہے بھر چلو فیلال اسے جلتی سے ساف کرتے ہیں پھر تم لوگوں سے ملتا ہوں میں اوکے تو میں نے اس گاڑی کو ساف تو کر لیا ہے وہ بھی کافی اچھے سے بھٹ یار رات ہو چکی ہے اس کو ساف کرتے کرتے فیلال چلتے ہیں اپنے گھر اور آئیں گے صبح ڈرائگ ریس لگانے سیدھا اور جو اپنی دو گاڑیاں ہیں اسے بھی سیل کریں گے ایک اچھی پرائس میں تو فائنلی ہو چکی ہے ایک پیاری سی صبح اور یہ رہی میری مسٹینگ بھئی کیا ہی لگ رہی ہے بٹ کیر بھئی یہ کیا گاڑیاں ہیں یہاں پر یہ ان سے میں ڈرائگ ریس لگاؤں گا یہ ہے یہاں پر ونٹیج باقی وہاں پر کوئی اوری گاڑی کھڑی ہے جس کا مجھے نہیں پتا یہ کون سی ہے 483 ڈالرز اتنے کم بھئی میں تو نہیں لگا رہا چلو یار چلتے ہیں ویٹ کریں گے اچھی گاڑی آنے کا فیلال میں جلدی سے وہ دونوں گاڑیاں سیل کر دیتا ہوں اینڈ کسٹومر وہ بھی ڈوج کا بتاؤ کتنے دے رہے ہو میں نے 60,000 کا کہا ہوا ہے باقی تم اپنی آفر بتاؤ تم 26,000 ڈالر اوکے ویٹ اس نے مجھ سے 30,000 ڈالرز ملے لی میرا فسٹ کسٹومر میری فسٹ گاڑی لے گیا چلو اب چلتے ہیں یہاں پر اس کی BMW کے کافی زیادہ کسٹومر ہے یعنی اس گاڑی کے ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے مجھے سب سے پرائز لینی ہوگی جس کی آفر سب سے زیادہ ہوگی میں اسے ہی سیل کر یہ آنٹی کتنا دے رہی ہیں 28 28 بھی کم ہے بٹ ایک بزنس من آئی ہیں ہمارے شوروم بھئی تم تو اچھی سی قیمت دے ہی خالی ہو چکا ہے میری مافیا کار چلتے ہیں جلتی سے گھر جا کے نیکس مارننگ آئیں گے نئی گاڑیاں دیکھنے کے آخر ڈرائگ ریس کے لیے کوئی نئی گاڑی آئی ہے یا نہیں چلتے ہیں سیدھا اپنے گھر تو ہمیں بارہ بجے کا ویٹ کرنا ہوگا چلتے نیبر روٹ چلے جاتے ہیں بیٹ نیبر روٹ نہیں بھئی آج کار مارکی بھی تو اوپن ہے تو میں آ چکا ہوں کار مارکی گاڑیاں دیکھتے ہیں سب سے پہلے مجھے یہاں پر کوئی کام کی گاڑی تو نہیں دیکھ اوکے ویٹ یہاں پر یہ ڈی ٹی پر چیز کار لی یہ گاڑی دیکھنے میں کافی مست ہے بٹ کی اوکے یہاں پر ایک پر بھی کھڑی ہے بھائی یہ پر مجھے کنفرم کرنی ہوگی یہ کتنے کی 1,53,000 ڈالرز میرے پاس 1,10,000 ڈالرز مجھے نہیں لگتا یہ مجھے گاڑی کیوں پر چیز کی چلو خیر فیلال تو پیسے نہیں باقی یہ بی ایم ڈبلیو دیکھتے ہیں اگر ہمیں اچھی پرائس میں مل جائے یہ ہے بی ایم ڈبلیو این 3 این یہ ہے 2% ڈیمج میں سے آفر کرنے والا ہوں فیفٹی کا یہ کہہ رہی ہے فورٹی فائف ڈن اوکے تو یہاں سے میں تین گاڑیا پر چیز کر کے جانے والا ہوں باقی اسی خوشی میں کچھ کھا پی لیتے ہیں اوکے میں کہاں سے کھا سکتا ہوں کچھ یہاں پر کوئی آپشن نہیں آرہ بٹ خیر چھوڑو یار فیلال ان تینوں گاڑیوں کو لے کر چلتے ہیں اپنے شو روم اینڈ وہاں پر کریں گے اچھے سے ان کو سیل انہیں میں خود تو لے کے نہیں جا سکتا مجھے انہیں ٹو کروانا ہوگا چلو بھائی اس سے ریپیر کے لیے بھیج دیتے ہیں چلو جلتی سے سوتے اینڈ کال آئیں گے دوبارہ سے اینڈ دیکھیں گے اگر اچھے اوکے ویٹ یہاں پر بی ایم ڈیو اینڈ تری وہ بھی دو دو ہے تو چلو دیکھتے ہیں یہ ہمیں ایک گاڑی یہ رہی ایک یہ رہی ایک یہ ہے ہنڈا کی سی ایکس ہے باقی چلو یہ کافی کم آفر کر رہی یہ 300 دولر کیلئے میں ریس لگا کم کم 1000 تک سمجھ آتی ہے باقی چلو ان کے ساتھ تو میں تم لوگوں سے ملتا ہوں ڈرائگ ریس پر اوکے تو یہاں پر ڈرائگ ریس سٹارٹ ہو چکی ہے بھئی مجھے نہیں پتہ میں اس سے جیتوں یا ہاروں گا بھٹ ہاں میں ٹرائی فولی کرنے والا ہوں کہ میں کوئی بھی گلتی نہ کروں آئی سے سٹارٹ ہنجن شیف 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 زیادہ آگے سلو ڈاؤن ریس سٹارٹ ہونے والی ہے ٹری ٹو وان چل چلنے گیر لگا لیا بھو بھو میرے سے آگے 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 کافی زیادہ قریب ہوں اوکے میں کوئی اس کی سپید زیادہ تھی ون ایٹی تھری میری ون سیونٹی اسی وجہ سے ہم رہ گئے یار تو میں آ چکا ہوں سیکنڈ ڈریک ریس میں دوسری والی جو بی ایم ڈبی کے ساتھ اینڈ آئی ہوب کہ میں اس سے نا ہار ہوں یار مجھے آئیڈیا ہو چکا ہے کہ مجھے گیر شیفٹ کرنا ہوگا کب کیا میں لاز ٹائم جو ہے کچھ زیادہ ہی جلتی گیر شیفٹ کر لیا تھا بٹ اس پار میں کوئی بھی غلطی نہیں کرنے والا ٹری ٹو ون اکی اکی ٹھیک ایم میں آئینلی میں سے کافی زیادہ آکے ہوں بٹ وہ بھی کافی قریب ہے میرے ون پوائنٹ سمتنگ سیکنڈ سے وہ میرے سے پیچھے رہ گیا اوکے تو فائنلی میں اپنے شوروم آ چکا ہوں ویڈ یہ کون ہے بھئی یہ مجھے دکھا ہے پہلے نہیں دکھا شاید تھا بٹ میں دھیان نہیں دیا میں بتانا یہ تھا کہ میں نیکس اپیسوڈ میں اس شوروم میلین نہیں تو پتہ ہاں ہو جائیں گے دیکھتے ہیں جو بھی ہو گا بٹ خیر آج کے لئے پھر ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں اسی کیا یا جی ٹی اپیسوڈ آلریڈی بن چکا ہے بٹ ایڈیٹ کرنا ہے اسے جو کافی مشکل کام ہے لیکن خیر جونس اپیسوڈ بھی ہوگا کافی جلدی آنے والا ہے تو بس آج کے لئے پھر ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں تب تک کے لئے گوڑ بار